مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبویر شریف مطارق 25 ربیو الاول 1444 حجری بمطابق 21 اکتوبر 2022 عسوی بعنوان سورہ فاتحہ کی ابتدائی تین آیتوں کے معانی و مقاصد خطیب فضیلت الشیخ احمد بن طالب بن حمید ترجمہ باعواز محمد ضیال حق عزیز الرحمن تیمی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کے اشر اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں فیلا دیا اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بچو بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا مومنوں بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بدترین امور نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے مومنوں یقیناً اللہ تعالی نے عظمت و کبرائی اور غلبہ و طاقت کو اپنی ربوبیت کی جلوہ گاہ انعام و احسان فضل و کرم اور عفو درگزر کو اپنی اسعت رحمت کی نشانی اور قہر و غدب عدل و انصاف اور طاقت و انتقام کو اپنی بادشاہت اور غلبے کا مظہر قرار دیا ہے چنانچہ اس کے اسمائے حسنہ اور صفات کمال کا مرجع اور سرچشمہ اہی صفت ربوبیت رحمت اور بادشاہت ہے اور قرآن عظیم کی پہلی صورت کی ابتدائی آیات ان تینوں صفات پر مشتمل ہیں اور یہ صورت اللہ کی طرف سے آسمان سے زمین پر نازل ہونے والا سب سے افضل کلام ہے ارشاد باری تعالی ہے سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے اول سے آخر تک تمام مخلوق کا ان صفات سے تعلق ہے ان کی ابتداء بھی اور قیامت کے اس عظیم دن میں ان کا لوٹنا بھی انہیں صفات سے تعلق رکھتا ہے جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے پس اللہ وہ ہے جس کی عبادت حق کے ساتھ کی جاتی ہے رب وہ ہے جو سب کا خالق ہے اور رحمان و رحیم وہ ہے جس کے دنیاوی اور اخرائی فضل و احسانات سب کو شامل ہیں اور بدلے کے دن کا مالک کا مطلب یہ ہے کہ وہی مخلوق کا حساب و کتاب لینے والا اور حق و انصاف کے ساتھ بدلہ دینے والا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی اور اگر کسی کا رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں اور دنیا و آخرت میں مخلوق کے تمام احوال کا خلاصہ ہی ہیں علوہیت اس عدیم غرد و غائت کی متقادی ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوق کو پیدا کیا گیا رسولوں کو مبعوث کیا گیا کتابیں نازل کی گئی اور وہ یہ ہے کہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے جس طرح اس کے مثل کوئی چیز نہیں مخلوق میں اس کا کوئی مددگار نہیں اور اس کی بادشہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ٹھیک اسی طرح اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی اور محبت و خشیت اور امید کے ساتھ کوئی بھی پرستش کے لائق اور سزاوار نہیں ہے ارشاد باری تعالی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے رزق نہیں چاہتا نہ ہی یہ چاہتا کہ مجھے کھلائیں بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا طاقت والا نیحت مضبوط ہے اللہ سبحانہوں کی ربوبیت کے مداہر میں سے مخلوقات کی تخلیق ان کے رزق کا بندوبست ان کے امور کی تدبیر اور ان کو عدم سے وجود بخش کر ان کی تربیت نشنما کرنا اور ان کی یعانت و مدد کرنا ہے اور پوری کائنات اللہ سبحانہوں کے وجود کی علامت ہے اس کی وحدانیت پر ناطق ہے پسل رب العالمین ہی ہے جس نے تمام مخلوقات آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے جسے ہم جانتے ہیں اور جسے نہیں جانتے ہیں سب کو پیدا کیا ہے اللہ عزیز نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہوئے برخ فرمایا فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا عرب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا کیا تم سننی رہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیدہ گیا ہے یہ تو یقیرا دیوانہ ہے موسیٰ نے فرمایا مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کے تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم اخل رکھتے ہو پس تم حیوانات و جمادات میں سے جس سے چاہو رب العالمین کے بارے میں پوچھو اگر وہ تمہیں اس کا جواب زبان قال سے نہ دے سکے تو زبان حال سے ضرور دیں گے دنیا کے ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کے سامنے سزدہ ریز ہے جسے اللہ ہی جانتا جسے اللہ خبر دے دے وہ ہی جانتا ہے ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکستگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے اور ارشاد فرمایا کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سزدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درست اور جانور اور بہت سے انسان بھی ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے جسے رب ظلیل کر دے اسے کوئی صد دینے والا نہیں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ کے بندوں دل غور و فکر کے ذریعے ہی معرفتِ الہی کے رنگ میں رنگتا ہے اور ذکرِ الہی کے ذریعے ہی محبتِ الہی کے نور سے منور ہوتا ہے اور انسان ذکر و فکر اور انکساری و عاجزی کے انکزاز سے رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی عدمت و قدرت کی حقیقتوں تک رسائی پا لیتا ہے اور جو شک اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرے گا اور جو اپنے مالک کو یاد کرے گا وہ اس کی رہنمائی کرے گا اور جو اپنے مالک کی پناہ میں آئے گا وہ اسے پناہ دے گا اور افیر کرنے اللہ کو یاد کرنے عبرت حاصل کرنے اور اکیلِ غلبِ والے اللہ کے سامنے اسرِ تسلیم خم کرنے سے انسان غالب بخشنے والے رب کی توحید اور وحدانیت کی اخرار تک پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے بیشک آسمان اور زمین کے بنانے رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ قلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فیر کرتے ہیں اے ہمارے رب جسے تُو نے دوسخ میں داخل کیا سو تُو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے سے سنا جو ایمان لانے کو پکارتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لائے اے ہمارے رب اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری پرائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اے ہمارے رب اور ہمیں دے جو تُو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر بے شک تُو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا خامد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو پھر جن لوگوں نے وطن چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ ہی کے ہاں اچھا بدلہ ہے لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کو بکفرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے سب تعریف اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے براہ مہربان نہایت رحم کرنے والا اور جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ برحق بادشاہ ہے اور ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اے اللہ درود و سلام ناظر فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قرب تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور جان لو کہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے جس میں صفت رحمت بدرج اتم و اکمل موجود ہے اور اس کی تعظیم و توقیر اور عبادت و فرما برداری اسی رحمت کے واضح نظاہر ہیں اور اسی قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس نے مخلوقات کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ رکھا ہے کہ اس طور پر کہ وہ ناپسندیدہ امور کو دور کرتا ہے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس حزاؤں کو معاف فرماتا ہے ارشاد باری تعالی ہے وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا اور بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ بادشاہ اور مالک ہے اور بڑی عظمت والا ہے اس کی بادشاہی اور حکمران اپنے پورے جلال و کمال کے ساتھ اس عظیم دن ظاہر ہوگی جس دن مخلوقات پہلے فر سے لے کر آخری فر تک سب جمع ہو جائیں گے اور وہاں صرف اور صرف اللہ عزیز کا حکم چلے گا ارشاد باری تعالی ہے اور جس دن آسمان بادل سے فٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے اس دن حقیقی حکومت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا وہ دن غلب حساب و کتاب اور بدلے کا ہوگا اور بندو کے اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا دن ہوگا ارشاد باری تعالی ہے جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال فیکیں گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی اس لئے کہ وہ آپ کا رب اس کو حکم دے گا اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے عمال دکھائے جائیں پھر جس نے ذرہ بھر نکی کی ہے اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اس دن اللہ تعالی زمین کو اپنی مٹی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ کر کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہے وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ پاک ذات سلامتی والا امن دینے والا نگے بان غالب زبردست بڑی عظمت والا ہے اللہ پاک ہے اس سے جو اس کے ساتھ اس کے شریع ٹھہراتے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا ٹھیک ٹھیک بنانے والا صورت دینے والا اس کے اچھے اچھے نام ہے سب چیزیں اسی کی تذبیہ کرتی ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے اللہ کے بندوں دعا ہی عبادت ہے جس کا وسیلہ و طریقہ زمین و آسمان کے پالنہار سخاہ اور عطاہ وہ بخشی سوالے رب سے دیگ مانگی جاتی ہے اے اللہ تو ہی تمام طرح کی حمد و ثنہ اور شکریہ کا اخدار ہے تو ہی سارے امور کا مرجہ ہے تو ہی سب سے اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تو ہی سب سے آخری ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں تو ہی غالب ہے تجھ پر کوئی چیز غالب نہیں اور تو ہی باطنی و پشیدہ ہے تجھ سے پشیدہ تر کوئی چیز نہیں تو برحق ہے تیرا وعدہ برحق ہے تیری ملاقات برحق ہے جنت برحق ہے جہنم برحق ہے سارے انبیاء برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے ہم تیرے چہرے کے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جس سے تارکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں کہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلی و عمدہ درود و سلام اور پاکیسہ برکتیں فاشدی نبوت و رسالت کی ذمہ داری اٹھائی جو ہما وقت تیری اطاعت و فرامبرداری پر قائم رہے تیری رضا کے لئے کوشہ رہے نہ ایک قدم پیچھے ہٹے اور نہ ان کے ازم ارادے میں کوئی کمزوری آئی یا اللہ تو ان کے ازواج متحرات ان کی آل ان کے داماد ان کے دوست و احباب ان کے محبین اور ان کی امت پر رحم فرما اور ان سب کے ساتھ ہم پر بھی رحم فرما اس سے زیادہ رحم کرنے والا یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو مضبوطی سے تھاما آپ کی حرمت کا خوب خیال رکھا آپ کے کلمے کو بلند گیا آپ کے حد و پیمان کا پاس رکھا آپ کے گروہ اور دعوت کی نصر تو مدد کی آپ کے متبعین اور پیروکاروں میں اضافہ کیا اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ عفاداری کی اور آپ کے راستے اور سنت کی مخالفت نہیں کی یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھاما بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرعہ و برائی سے تری پناہ چاہتے ہیں جس سے ترے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ تو ہمیں فتنوں کے شر سے محفوظ رکھ تمام آزمائشوں سے آفیت عطا فرما ہمارے ظاہر و باطن کے صلاح فرما ہمارے دلوں کو حقد و حسن سے پاک کر اور ہم پر کسی کی غلامی مسلط نہ کر یا اللہ ہمارے رزق کے بندو بس فرما مخلوقات سے بینیاز کر دے خوشی و ناراضی ہر حال میں عدل کی توفیق دے قدع و قدر کے محتحت آنے والے مسائب سے راضی ہونے فقر و مالداری میں میانہ روی اپنانے گفتار و کردار میں تواز و اختیار کرنے ہسی مذاک اور سنجیدگی ہر حال میں سچائی کا دام انتہامی رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ سب سے بینیاز کر دے بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو نور علم سے منور کر دے ہمیں اپنے جسم کو تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے رازوں کو فتنوں سے بچا ہمارے فگر کو عبرت و نصیت حاصل کرنے میں لگا دے ہمیں شیطانی وسوسے کے شر سے بچا اور ہمیں شیطان سے بچا لے یہاں تک کہ ہم پر اس کے کوئی غلبان آ رہا ہے اے بہت زیادہ رحم کرنے والا مرتے دم تک ہمیں تمام مخلوقات کے شر سے مضبوط پناہ میں رکھنا اے اللہ تو ہمارے حکمراء کو اپنی ہدایت کی توفیق دے ان کا عمل تیری رضا کے لیے ہو انہیں رشت و ہدایت اتا کر ان کے دری حق اور اہل حق کی مدد فرما اور انہیں اسلام اور نسلمانوں کے لیے اٹھال بنا دے اے اللہ ان کے ولی احد اور مشرکاروں کو حق پر قائم رکھ اسی طرح تمام مسلم حکمرانوں کو بھی حق پر قائم رکھ اے سارے جہانوں کے پرنہر اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما شکر مشرکوں کو رسوا کر اور ہمارے اس ملک کو اور تمام اسلامی مالک کو امن و امان اور خوشحالی اور فارغ البالک کا گہوارہ بنا دے